شب ورات کی رات امام علی علیہ السلام شاہ کی نماز کے بعد گھر کی طرف جا رہے تھے دیکھا ایک شخص رستے پہ نسائی اڑ کے سو رہا تھا بس یہ دیکھنا تھا تو امام علی علیہ السلام قریب گئے اور فرمانے لگے اے شخص آج رات کونسی ہے تو وہ کہنے لگا یا علی آج پندرہ شابان ہے بات جب یہاں تک پہنچی تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا یہ رات پیداری کی رات ہے میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ اس رات اللہ آسمانوں کی فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ زمین کی طرف اور وہ فرشتیں حضرت میکائل اور حضرت اسرائیل کے پیچھے ہوتے ہیں حضرت میکائل اور حضرت اسرائیل ہر گھر میں آتے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اس رات اگر کوئی میرا پندہ اپنے گناہوں کے لیے پچھتائے اور مجھ سے آنے والے وقت میں اچھی عامال کا وعدہ کرے تو میکائل اس کی تقدیر میں ترامیم کر کے آنے والے سال میں زیادہ سے زیادہ رزق اور فراوانی لکھنا اور اللہ کا ازرائیل کے لیے حکم ہوتا ہے کہ اے ازرائیل ہر گھر جا کے دیکھ آنے والے سال میں جس جس گھر میں جو مرنے والا ہے اسے بتا کہ بیدار ہو کے اپنے اللہ کی عبادت کر کیونکہ باقی اس کی زندگی میں اتنی سانسیں اور اتنی دھڑکنیں موجود ہیں اگر کوئی میرا بندہ اس رات اپنی زندگی میں میری عبادت کے لیے مجھ سے محلت مانگے تو اس کی زندگی میں فراوانی لکھنا اور اگر وہ آنے والی زندگی میں مسیبتوں اور بیماریوں سے نجات مانگے تو اس کی آنے والی زندگی سے ہر مسیبت کو ختم کر دینا اے شخص اس رات تمہارے پروردگار کا حکم ہوتا ہے کہ اے فرشتوں جاؤ ہر گھر میں نکاح ڈالو آج کی رات کسی بھی انسان کی کوئی بھی دعا رد نہ ہونے پائے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو انسان مرجان پتھر پہن کے اللہ سے جو دعا مانگے گا چاہے اس کے مقدر میں ہو یا نہ ہو اللہ اسے عطا کر دے گا تب ہی اس پتھر کو مقدر بدلنے والا پتھر کہا جاتا ہے تو ابھی ہماری ویب سائٹ مہربانی ڈاٹ کام پہ آئیں اور یہ پتھر حاصل کریں آپ اپنا لکی پتھر ہماری اپلیکیشن جو گوگل پلے سٹور اور آئی فون ایپ سٹور پہ موجود ہے ان سے بھی حاصل کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے ہمارے نمبر پہ کال کریں اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کو سلامت رکھے